عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے آزان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا وہ بھی کیا ہے دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر تین جمعہ ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پسے پشٹ ڈال دیا یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کے وجہ سے بلا عذر تین جمعہ چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اتنی ناراضگی کا احسار کیا اقویٰ بن عامر سے روایتہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے ان دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعہ کی نماز تک نہیں پہنچیں گے